بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالِ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ اِقْوَى بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق اِقْوَى وَرَبُّكَ الْأَقْرَمُ وَرَبُّكَ الْأَقْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ پیارے دوستو انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے اسے علم ہی کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوا اسی علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر اسے یہ فضیلت حاصل ہوئی علم ہی کی وجہ سے فرشتے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بُحِسْتُ مُعْلِّمًا یعنی میں مُعْلِم بنا کر بیجا گیا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متائے گمگشتہ ہے جہاں سے مجزن و حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حق دار ہے ربِ کریم نے فرمایا اے محبوب اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا ہے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھئے اور آپ کا پروردگار برا کریم ہے جس نے علم کو کلم کے ذریعے سکھایا جزاگا موسیقی